گائیز گیمنگ بھائی جی میں میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو گائیز آج میں آپ لوگوں کو کوئی گیمنگ ریویو نہیں دوں گا آج میں اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بھارت کا راشتہ خیل ہے ہوکی لیکن ہم ہوکی کے بارے میں جانتے کتنا ہیں کتنا جانتے ہیں پوچھو ایک بار اپنے آپ سے کتنا جانتے ہو نہیں جانتے زیادہ اس کے رول نہیں پتا اس کے ریگولیشن نہیں پتا اس کے پلیئر کو نا پر جہن پر یہ نہیں پتا اس کے جو بہت ہی معانستی لیجنڈ پلیئر بولتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں پتا جبکہ کرکٹ کے آپ کو اے ٹو جیڈ رول پتاؤں گے نئے رول آئے ہیں وہ بھی پتاؤں گے کیوں کیوں ہے یہ کارڈ اس کو ہم عام جنتہ کی ادھیک لوگ پریتہ کرکٹ کی ترم مانے یا پھر سرکار کی نیتیا جو ہوکی کے پکس میں نہیں ہے یا پھر ایسے ٹونامیٹوں کا اباؤ جو ہوکی کو پوپلورٹی دیں پبلیس کریں تو کیا کارڈ مانے اس کا آج ہم اسی بات پر چرچہ کریں گے پوری چرچہ کریں گے اور اس کا جاننے کا پریاس کریں گے کہ بھارت میں ہوکی اتنا لوگ پری ہے کیوں نہیں ہے تو غائج سب سے پہلے آپ نے یہ دی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے کا تو نیچے جاگر لال بٹن کو دبا کرلیں سبسکرائب ساتھ میں دبا دے گھنٹے کے بٹن کو اور اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی کر دیں لائک اور ساتھ میں آج میں آپ لوگوں کی ہاتھ جوڑ کر براہتنا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک ویڈیو فیس بک انسٹاگرام جہاں پر بھی سیئر کرنا چاہو کرو نیچے آپ کو ایک ایرو کا نسان دکھائے دے گا اس پر کلک کر کے آپ اس کو سیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے راشتیہ کھیل کی بات ہے یادی آپ ایک سچے بھارتی ہیں تو اس ویڈیو کو جرور سیئر کرنا کیونکہ بھارت کا راشتیہ کھیل سائد بھارت کی 50% جنتاوی نہیں جانتی ہوگی کھیلا کیسے جاتا ہے تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میری گائز آپ سوچ رہے ہیں کہ بھارت میں ہوکی کی سٹیتھی سٹارٹنگ سے ایسی ہے تو آپ بالکل گلت ہیں کیونکہ بھارت میں ہوکی کا احتیاز کافی اجول رہا ہے جب آپ کے ماتا پیتا چھوٹے بچے تھے اور آپ کا تو کوئی نام و نسان نہیں تھا اس سمیہ تک بھارتیہ ہوکی ٹیم نے آٹھ اولمپک گولڈ میڈل جیت لیے تھے جس میں سے چھ اولمپک گولڈ میڈل تو اس ٹیم نے لگاتار جیتے تھے اور ان چھ اولمپک میں اس ٹیم نے کوئی بھی میچ نہیں آ رہا تھا جو اب تک ورلڈ ریکورڈ ہے ساتھ ہی اس سمیہ بھارتیہ ہوکی ٹیم نے ورلڈ کپ کا بھی ایک سرون پدک جیت لیا تھا اور اسی ورلڈ کپ میں بھارتیہ ہوکی ٹیم نے ایک ٹیم کو تیس جیرو سے ہرا تھا جو آج بھی ورلڈ ریکورڈ ہے تو گائج کیوں ہے بھارتیہ ہوکی ٹیم اتنی پیچھے آج بھارت میں ہوکی کیوں پوپلر نہیں ہے آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آپ آج کی ویڈیو پوری دیکھنا کیونکہ آج کی ویڈیو ہمارے بھارتیہ ہونے پر ایک سوال ہے تو گائج اس سے پہلے یدی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو نیچے جا کر لال بٹن کو جرور کیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں دبائے گھنٹے گے بٹن کو تو چلیے شروع کرتے ہیں گائج یدی گائج آپ سوچ رہے ہیں کہ بھارت میں اچھے ہوکی کھلاڑی نہیں ہوئے اس کان ہوکی نیچے آگئی تو آپ بالکل گلت ہیں چاہے آپ بھوتکال میں چلے جائیں اس سمیہ بھارت نے دنیا کو کوکی کا جادوگر دیا تھا وہ تھے سری دھیانسن جی اس کے بعد کے ڈی سنگھ کو لے لیجیے بلبیر سنگھ سینئر جی کو لے لیجیے یا پھر موجودہ سمیہ میں سردار سنگھ کو لے لیجیے نیجانے بھارت نے کتنے کتنے ویسو ستریہ مہان ہوکی کلیئر ویسو کو دیئے ہیں آپ ایک بار گوگل پر جائیے ویکیپیڈیا کیجئے آپ کو بہت بڑی لسٹ مل جائے گی بھارت کے مہان ہوکی کھلاڑیوں کی اب سوال اٹھتا ہے بھارت میں ہوکی اتنا لوگ پریا کیوں نہیں ہے تو دوستو سمیہ کے نے اپنا پہیاں گھوم آیا بھارت میں کرکیٹ آیا کرکیٹ کی لوگ پریا تھا اتنی بڑی کہ پوچھو مت لوگ پریا تھا کیوں بڑی کیونکہ کرکیٹ میں تھا پیسہ جی ہاں دوستو کرکیٹ میں تھا پیسہ اور دنیا چل پڑی پیسے کے پیسے میں نہیں ہوں کرکیٹ کا ہیٹ نہیں کرتا کرکیٹ میں میرا فیوریٹ ہے لیکن ہوکی میرا سب سے پہلے فیوریٹ ہے لیکن موجودہ سمیہ میں آپ دیکھ لیجئے کرکیٹ پر کتنے موبائل کرکیٹ گیم بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پوپولر ہے جبکہ ہوکی پر آپ ایک بھی موبائل گیم میرے کو بتا دیجئے یدی مل جائے تو میرے کو جرور بتائیے کیونکہ آج تک میرے کو نہیں ملا میرا فیوریٹ گیم میرے کو کھیلنے کے لیے نہیں ملا تو گائز کیوں کیوں پیسے کے پیچھے پڑی دنیا کیوں کرکیٹ کو زیادہ پیسہ ملا کیونکہ کرکیٹ لوگ پھر یہ تھا انگریج بھارت بھارت میں اس کو لائے تھے اور انگریج اس ٹائم کرکیٹ کو سپونسر کرتے تھے اور اس کانڈ بھارتیوں کی روشی کرکیٹ کی طرح بڑی اور ہوکی نیچے رہ گیا آپ یقین نہیں مانو گے بھارت کی ہوکی کا احتیاس اتنا گولڈن ہے اتنا سورنمی ہے کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے زیادہ ویڈیو بڑی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کہیں گے کہ میں پھیک رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو میں دل سے منا رہا ہوں آپ ایک بار خود سوچو جس کھیل نے ہم لوگوں کو آٹھ اولمپک سرون پدک واہ ایک ورلڈ کپ پدک دیا جس نے ہم کو اتنا گروہ محسوس کروایا آج وہ گیم کھیل کہاں پہ ہے بلکل نیچے ہے کیوں کیونکہ اس گیم کو سپونسر نہیں ملتے ہیں کھلاڑی منتے ہیں اچھے بھارت میں بہت اچھے ہوکی کے کھلاڑی ہیں لیکن ان کو ایکنومک آرٹھک سا آتا نہیں ملتی اس کے کارڑ وہ اپنے روزگار کی تلاس میں کسی دوسری جو بغیرہ پر دھیان دیتے ہیں اور ہوکی پر دھیان نہیں دے پاتے کیوں ہو رہا ہے جاغو سرکار کچھ کھرو ہوکی کے لیے ورنہ ہوکی ایک دن بھول جائیں گے سب ابھی تو مانگ بھی اٹھنے لگئے کہ کرکیٹ کو راستے کھیل مناو لیکن میں اس کے پکس میں بلکل نہیں ہوں نہیں ہونا چاہیے یہ انگریج جو کا کھیل انگریج ہے تو ہی سمیتر کو بھارت میں ہوکی تھا ہوکی رہے گا اور ہوکی ہی رہنا چاہیے یادی آپ اس بات سے سہمت ہے تو ادھیک سے ادھیک ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں بھارت میں کتنے ہوکی پین اب بھی موجود ہیں یادی آپ سچے بارتی ہیں تو اس ویڈیو کو جرور لائک کریں گے اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں گے کیونکہ یہ ہوکی کا ماملہ ہے تو گائز آپ اس ویڈیو کو جرور لائک کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ساتھ ہی اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی کر لیں سبسکرائب ساتھ میں گھنٹے کے وٹن کو بھی دبائیں تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے